اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہے خریہ سے تھوڑی سی خوشی ہوئی میرے خیال ہے آپ کو بھی ہوئی ہوگی اور ہمارے جو جو لوگ ہمیں جو دیکھتے ہیں اور جو لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں ان کو بھی کچھ تھوڑی بہت خوشی ہوئی ہوگی پوزیشن تو پاکستان کی اگر ویسے دیکھا جائے تو بہت بری ہے لیکن اگر آزر علی کی پرفارمس کی حساب سے دیکھی جائے یا رزمان نے جو پرفارمس دی ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو میرے خیال ہے ہم سب ریلیکس ہوئے ہوں گے اور اسپیشلی جو یونس خان جب آزر علی نے سو کیا اس ٹائم جو یونس خان جب میز بولک کے ساتھ انہوں نے تعلیم آری تو بیٹنگ کوچ ٹیم کے ساتھ ہے کیونکہ ان کو بھی تھوڑا سا سکون ملا ہوگا اسی لیے جو کوچنگ سٹاف ہے وہ بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے جب ان کے جو پلیئرز ہیں چاہے بولنگ ہو چاہے بیٹنگ ہو جب وہ پرفارم کرتے ہیں تو وہ بھی بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں تو اب اس میں میں کچھ تھوڑی سی کچھ بات کروں گا دیکھیں ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ایک دم سے پلیئرز کے اوپر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آنکے باتیں کرتے ہیں کہ ان کو ٹیم سے نکالو ان کی جگہ نہیں بنتی ہے ان کو فضول میں کھلایا جا رہا ہے اتنے سینئرز ہو گئے ہیں یہ پرفارم کیوں نہیں کرتے دیکھیں اس کی وجہ ہے آج ازر علی نے سو کیا سب کو مزہ آیا سب نے اپریشیٹ کیا اس کو سب نے مبارک بات دی جب آپ کی جو سینئر پلیئرز ہوتے ہیں اب ازر علی کی اگر لاسٹ آپ بیس اننگز دیکھیں اس بیس اننگز کے اندر تین سو ہیں جو آج کا سو بھی اگر آپ اس میں ملائیں تین سو ہیں بیس اننگز کے اندر سمجھے تین اننگز کے اندر ازر علی نے رنز کیے ہیں اور سترہ اننگز کے اندر ازر علی نے رنز نہیں کیے جب آپ اتنے اتنے گیبز دیتے ہیں تو پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کی ٹھیک ہے کہ جو سینئرز ہوتے ہیں آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں کیونکہ چھے ہزار رن بھی ازر علی نے کیے اس پہ بھی اس کو مبارک بات ہے تو جب آپ گیپ دیتے ہیں جب آپ رنز نہیں کرتے تو لوگ باتیں شروع کرنے لگ جاتے ہیں آپ اثر شفیق کی اننگز دیکھیں اس کی بھی لازت بیس اننگز کے اندر پانچ یا چھے اس کے پچاس ہیں باقی جو اننگز ہیں پندرہ چودہ یا پندرہ اننگز ہیں اس میں کچھ بھی نہیں یہ دو سینئر پلیئرز ہیں ہمارے جب سینئر پلیئرز رنز نہیں کریں گے تو سوشل میڈیا میں لوگ سوالات کریں گے لوگ ہم سے بھی کمنٹ کر کر کہ ہم سے پوچھتے ہیں کیا پرابلم کیا ہیں وہ رنز کیوں نہیں ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ جہاں پہ پچھ بہتر بیٹنگ پچھ ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے لڑکے کئی نگیں رنز کر جاتے ہیں لیکن جہاں پہ ٹوٹلی بولنگ پچھ ہوتی ہے بال سوئنگ سیم بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہم سٹرگل کرتے ہیں اس چیز کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں اگر مثال کے طور پر ہمارے سینئر پلیئرز ہیں یہ چلے جو ٹیم میں آئے ہیں اگر وہ کھیلتے بھی ہیں تو سپیشلی یہ میں بات سینئرز کے لیے زیادہ کر رہا ہوں کہ جب آپ پانچ اننگز کھیلتے ہیں اس پانچ اننگ کے اندر اگر آپ کی دو اننگ بہت اچھی ہیں ایک آدھ اننگ ٹھیک ہے آپ کی دو اننگ میں آپ نے کچھ نہیں کیا تو لوگ آپ پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے کیونکہ گیپ نہیں ہے آپ کی تقریبا ہر اننگ میں ہر ایک اننگ بہت آپ کی پرفارمنس ہے تو پھر لوگ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے لوگ بھی بولیں گے ٹھیک ہے کر رہے ہیں کر رہے ہیں پرفارم کریں دو اننگز میں کچھ نہیں کیا تو کیا ہوگا اب اتنی لمبی لمبی اننگز آپ کھیلیں گے اس میں کچھ نہیں کریں گے تو باتیں ہوں گی فواد عالم اچھا جا رہا تھا لیکن مجھے ایسا لگا کہ آف پینر پہ وہ زبردستی وہ ریچ کر رہا تھا بال کو بال کی طرف زبردستی جا رہا تھا حالانکہ اس کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے تھا کہ آف سٹم پہ پیچز بہت زیادہ ہے تو بیس جو آف سٹم سے باہر بولیں بھی کر رہا تھا اس کو تو اس کے اوپر بھی جا رہا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو فواد جس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ کھیلنے جاتے تھے تو اپنے آپ کو جب وہ سیدھا کرتے تھے تو فرنٹ لیک جب سامنے لے کے آتے تھے تو اس کی وجہ سے شاید وہ جو بال کی طرح وہ چلے جاتے تھے تو وہ زبردستی کھیلنے جا رہا تھے ہر شوڑ کھیلنے جا رہا تھے فواد سٹ ہو گئے تھے جب وہ آؤٹ نہیں ہوئے جس طرح وہ آؤٹ ہوئے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ اب لمبی اننگ کھیلے گا کیونکہ یہ سٹ ہو گئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی غلطی کی وجہ سے وہ آؤٹ ہوا بہت اچھا ہینڈل کیا ہے محمد رزوان نے اور عزر علی نے جوفرا آرچر کو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری مائل پہ وہ گیندے کر رہا تھا اور کنسسٹنٹ تیز گیندے کر رہا تھا جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس کو یہ بولا گیا کہ آپ تیز گیند کرو آپ نے دیکھا تیر تیر چار چار اور سپل سے زیادہ بولنگ نہیں کر رہا تھا ٹیلینڈر کو کھا جانا تھا کیونکہ ہمارے ٹیلینڈر کو تو ویسی کھیلنا نہیں آتا تو اس نے پوری ٹیم میرے خیال ہے دو چار آور میں اس نے فارق کر دینی تھی جتنی تیز وہ گیندے کر رہا تھا رزوان کو بال بھی لگا لیکن اس کے بعد جس طرح اس نے بیٹنگ کی دلیری سے تو پرفارمسز آپ دیتے رہیں گے تو لوگ بھی خوش ہوگے اب ہم گوروں کی بات نہیں کرتے گوروں کا کلچر ہو رہا ہے ہمارا کلچر ہو رہا ہے آپ دوسروں کی دوسرے کی اگر آپ دیکھیں تو بیس بیس اننگز میں کچھ نہیں کریں گے لیکن وہ پروپر چانسز دیتے ہیں ہر کسی کا ایک سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم کے ساتھ سے آپ کے آپ کی جو کرکٹ وہ چلتی ہے ابھی تقریباً دھائی سو رن ہونے والے ہیں سات وکٹس گر چکے ہیں ابھی میں نے میچ تو نہیں دیکھ رہا پتہ نہیں سات آؤٹ تو تھے آؤٹ آؤٹ نہ ہو گئے ہو لیکن تھوڑی سی عزت رکھ لیے ہمارے دونوں بیٹسمنوں نے انشاءاللہ پھر کل میچ سے پہلے ایک ویڈیو بناوں گا اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ